سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن فیصلے ایسے کرے ہیں جو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا جس طریقے سے مسلمانوں کو جو عزیتیں دی گئی مسلمانوں کو جو نیچے گرا کر دیکھا گیا وہ سارے چیزوں کا ایک معنی میں بدلہ لیا جا رہا ہے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے ہم کو ایسا نہیں کیونکہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کیونکہ اتفاق سے ہم ہندوستانی ہیں اس عزیز عظیم وطن کے ناگرے کے ہم کیونکہ ہمارے دیش کے کوئی بائیک آٹ کرے تو یہ ہم کو بردائش نہیں ہوتا اس چیز کا افسوس ضرور ہے ہم کو خوشی اس بات کی ہے یہ کم مختوں کو یہ بیماروں کو یہ دماغی بیماروں کو یہ کٹلوں کو یہ نپلوں کو ہم پہلے سے بولتے ہوئے آئے دیکھو ایک دن ایسا آئے گا ساری دنیا میں بے عابرو ہوں گے تم یہ بہت پہلے ہوتا تھا آپ لوگوں کو خر ذہن میں سے نکل گیا ہوگا میں ایک دو سال پہلے آپ لوگوں کو پہلے دو سال پہلے بتایا بھی تھا لیکن اس کے اوپر کاروے نہیں ہوئی تھی کاروے نہیں ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ شروعنا کرونا پرونہ آ گیا تھا ہمارے پاس یہ خاتلانہ ہوا جو چل پڑی تھی اس میں سارے ممالک پریشان ہو گئے تھے اور ان کو تھوڑا سا وقت اور گندگی مچانے کے لیے مل گیا بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تو ہونا ہی تھا پہلے سب سے پہلے بہرین نے ہمارے ہندوستان کے تمام پروڈکٹ کو بینڈ کیا اس کے پر پابندی آئیت کی کل قطر نے ہمارے تمام پروڈکٹ کے پر پابندی آئیت کی اس کو بینڈ کیا آج امان کی بھی میٹنگ ختم ہو چکی یہ امان میں میٹنگ ہوتے ہوتے یہ بات صاف ہو گئی حالکہ ہمارے تقریباً دو بجے یہاں کے دو بجے بینڈگ چالے ہوئی ایک گھنٹہ دس منٹ تک زیر تبادلہ ہوا اور کافی بحث چلی کیونکہ امان ایک زمانے سے جو اسو ہمارے پروڈکٹ سارے امان میں دستاب ہے چاہے کپڑا لے لو چاہے چپ یہاں تک کہ جو اسو ہمارے کولا پوری نال تو آپ لوگ جانتے ہیں بہت مشہور تھے ادھر اور بہت پہنگے داموں پر بکتے تھے تمام پروڈکٹ کو اپربابندی آئیت کی گئی اب اس کے ذمہ دار کونے یہ خود بجا جانتے ہیں اب ہم کیا بولیں گے پتا ہے آپ لوگوں کو خیر غتر سب سے زیادہ یہ تینوں کنٹریوں میں جو آمدانی تھی ہماری غتر سے زیادہ تھی غتر کے بعد یہ امان کا نمبر آتا امان کے بعد بہرن کا ہے حالانکہ بہرن کا نئے نہیں بولے تبھی منتلی 105 بلینڈ ڈالر کا ہے سمجھے یہ لوگ کا 179 یعنی لگ بھگ 180 بلینڈ ڈالر کا تھا غتر کا یہ لوگ کا 162 کا ہے تو بہرحال آپ لوگ کو یہ کہوں گا یہ سارا جو نقصان ہو رہا ویسے ہی ہم ہماری اکنامی خاک میں مل چکی ہے وہ ہم زیرو تجویز کر چکے ہیں دنیا میں ہمارا 107 مہ نمبر آ چکا ہے 24 مہ نمبر تھا تو ہم بوم مار رہے تھے پکار رہے تھے چلا رہے تھے اب ویسے ہاں جا کے ہمارا 170 مہ نمبر پہ 18 لیکن کسی کے پاس اب وقت نہیں ہے بول لے گا پدما شریعت دے رہے ہیں جو جسم فروشی کا دھندا کرتے ہیں جو ہمارے دیش کے ناگرک اور دیش واسیوں کا اور دیش کا خلاف بولتے ہیں دیش کی ہماری عزت ہماری عزت کو خاک پہ ملا رہے ہیں ان کو پدما شریعت سے نواز جاتا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا ایک وہ فائشہ ہے جنس کے موکی وہ غلیز تترڑا کے خسنت کی ہے کیسا ہے اس کا اوپر سے رچے تک کیسی آئی وی ہے انہیں بناوٹی غراب ہے اس کی معلوم اس کو دیا پر سو راوت کتے کنگنا کتے یہ ایک نمبر کی فائشہ ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتائے تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا آئی سے لوگوں کو پدما شریعت دے رہے ہیں جو جسم پروشی کا کاروبار کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے دیش کا ارے بھائی یہ پورا ہے کیا ہے ملی بھگت ہے اب ان کو ہم کچھ بھی بولے تو گھپ بلکہ ان کو لگ جاتا کیونکہ ایسے ہیں ماح بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام یہ خاتل گری بھی کرتے ہیں یہ ماب لنچنگ بھی کرتے ہیں یہ بلککاری بھی کرتے ہیں یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں یہ ختل عام بھی مچاتے ہیں پھر بھی چرچے نہیں ہوتے پھر بھی چرچے نہیں ہوتے ہم حاق بولتے ہیں سج بولتے ہیں تو ان کو چھپتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے خیر بہرین اللہ آپ لوگوں کو یہ خوش خبری دینے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں میں انشاءاللہ بعد میں پھر رہے گی انشاءاللہ تفصیل سے ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وقت بھی دوں گا نیوز جیسے ہی آئی تھی میں سنچا کے آپ لوگوں کو آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں پہلے آپ لوگوں کو یہ میسسز دے دوں آپ لوگوں کو خوش خبری بتا دوں اللہ ازکم الخیر نمازوں کی بابندی کرو ماں باپ کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو دعاوں میں یاد رکھو بھائی کو بھی سلام علیکم